حدیث میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْيَاسِينَ اَوْ كَمَا قَالَ فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے قرآنِ کریم کا دل اور قلب سورتِ یاسین ہے حدیث میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورتِ یاسین کی تلاوت کیا کرے بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں ارشادِ گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی ہمیشہ اس صورت کو پڑھتا رہے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے دکھلاوا نہ ہو بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو لالت نہ ہو ہرس نہ ہو تمہ نہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر صورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے حضور فرماتے ہیں چالیس دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے وہ صورت یاسین کی تلاوت کیا کرے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو وہ صورت یاسین کی تلاوت کیا کرے حجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامیہ نے اس وقت بھی حکم دیا میرے محبوب چلتے چلو صورت یاسین پڑھتے چلو تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں اسے چاہیے کہ وہ صورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچھری کی طرف جایا کرے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو میرے کاروبار میں برکت ہو میرے کاروبار میں بسات ہو میرے زندے میں فراقی ہو حضور فرماتے ہیں وہ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صوبہ کو صورت یاسین کی تلاوت کیا کرے غرزے کے بڑی عظمت والی صورت ہے بہت بلند مرتبہ صورت ہے مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑھ گیا اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا ہے تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لئے ہیں انشاز فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں بیماریوں سے بچا رہوں اسے چاہیے کہ صورت یاسین تلاوت کیا کرے انشاز فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں اسے چاہیے کہ صورت یاسین کا وظیفہ بنا لے